ہم سپنڈل کو چینج کرنے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے آپ کے واش روم آپ کے کچن میں اگر کوئی نل کا جو ہے وہ پانی کو سٹاپ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سپنڈل چینج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ مارکٹ شمیل جاتے ہیں اس طرح سے بس یہ ہے کہ آپ نے اس کے ہیڈ کی فٹنگ کو دیکھنا ہوتا ہے یہ پتلا یا موٹا ہو نہ ہو اگزیکلی اس میں فٹ ہو رہا ہو یہ اس کا ہیڈ ہے یہ ہمارا پرانا سپنڈل ہے اس کو ہم ریپریس کریں گے نئے سپنڈل کے ساتھ اچھا ایک چیز ہے اپنے نوٹ کر لینی ہے کہ جب بھی آپ سپنڈل کا نٹ لیں اپن لگانے کے لیے جو ہیڈ کو ہولڈ کریں گا وہ آپ نے شاپ سیپر سے کہنے کہ مجھے نہ ایٹل کا ہی دے پیج ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا اب یہ دیکھیں میں نے پرانے سے کھول ہے اور سنگل ہنڈل دی اس کو میں نے اپن کر دی ہے اس کو زنگ نہیں لگتا نئے سپنڈلز جو ہوتا ہے ان کے ساتھ زیادہ تر ہی ہے روحے کا لگا گیا ہوتا ہے پیج اور یہ پیج جو ہے اس کو لگ جاتا ہے زنگ جس کو ایسے ہی اس کو کھولنے میں بہت مشکلات آتی ہیں جب آپ نے ہیڈ کو کھولنا ہوتا ہے اور پیج بھی ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کا ہیڈ بھی نہیں ہوتا سمتا ہے پھر آپ کو یہ ہے کہ وہ زیادہ جوال لگانی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے پھر کہیں جا کے لیے دیکھیں آپ کا مسئلہ حال ہوتا ہے ایک چیز کو آپ نے اور خیال رکھنا ہے جب بھی آپ سپنڈل لینے جائیں تو اس ہیڈ کو ہمیشہ آپ نے ساتھ دیکھے جائیں شاپ کے پر کے پاس کیونکہ اس کا جو اکثر سراخ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ نیچ نہیں ہوتا جس کو ایسے لوگ ہوتا ہے اب یہ میں پاس ایک سپنڈل پڑا تھا مجھے امید تھی کہ یہ یوں رہے گا لیکن جب میں نے اس کو ہیڈ میں ایسے رکھ کے چکر کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ تو باز آ رہے ہیں یہ لوزہ نیا سپنڈل لانا پڑا ہے اور یہ بلکل صحیح پیچھ میں پھٹ ہو رہا ہے دیکھیں ایک فورم میں نے ایسے جیسے بٹھایا تو اس نے ہیڈ کو بھی چکر رہی ہے ہیڈ میں اوپر سے ہرام سپنڈل جب بھی آپ کو سپنڈل چینج کرنے کی ضرور پڑے گی تو آپ کو اس اپریٹس کی ضرور پڑے گی جس میں رہنچ ہے بلاس پیچھ کے ٹیفلون ٹیپ جو اس کو ہوں یہاں پہ اس کی اس پنڈل کی نیک کے اوپر پٹیں گے تاکہ اس میں لیکھیں ہی جنوں ٹیفلون ٹیپ کا یہ کام تھوڑی سم ٹیم یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ جو ہوتا ہے وہ خس جاتا ہے اس کے ساتھ یہ خس جاتا ہے تو وہ اس کو ٹھوک کے نکالنا پڑتا ہے تھوڑا سا اس کو ایک ایج سے ہٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ ہیڈ لیوز ہو جائے ٹیفلون ٹیپ جب بھی اب لپیٹنے لگیں تو اس کو آپ اس روک میں پکنے اسے یہ ہوگا کہ جب آپ چھوڑی چلائیں گے تو وہ ٹیفلون ٹیپ جو ہیڈ جو ہیڈ جو ہیڈ جو ہیڈ جب آپ اس کو ایسے کر بھی گھمائیں گے تو وہ اسی روک میں ہی گھومے گی اور آپ کی ٹیفلون ٹیپ جو ہے نا وہ ڈسٹرڈ نہیں ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ٹیفلون ٹیپ کو اس پر لپیٹ ٹی ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہیڈ جو ہیڈ جو ہیڈ جانب نہیں آتا جب آپ اس کو چینج کرنا چاہیں گے تو یہ آسانی سے چینج ہو جاتا ہے کھل بھی آسانی سے جاتا ہے ادر ویز یہ ہوتا ہے زیادہ تر وہ زیادہ کی وجہ سے اس کے پر رسٹ آجاتا ہے اس کو کھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کا سپنڈل بھی پیچ میں سے خراب ہو جاتا ہے جیسے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی حالات ہو جاتا ہے یہ سپنڈل کی انڈ پوائنٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اب جب میں اس کو ایسے چوٹی کو چڑھاؤں گا تو یہ بہت آسانی سے چڑھ دے ہو اور وہ خراب بھی نہیں ہو موضع میں میں سے چڑھ دے خون کے سر موسیقی موسیقی موسیقی